امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو جی میں لے کر آئی ہوئی ہوں اپنی بیٹی کو پارک میں سنڈے ہے آج تو میں نے سوچا اپنی بیٹی کو تھوڑا سا باہر گھمایا جائے اور شام کا وقت آپ کو یہاں لگ رہا ہوگا لیکن یہاں بھی صرف ساڑھے تین بجے ہیں اور موسم ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی بارش ہونے والی ہے اور آج کے ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ایک بہت ہی فنی ٹاپک آپ کہہ لیں پتہ نہیں اس ٹاپک پہ مجھے ہسنا چاہیے یا رونا چاہیے یا مزاک اڑانا چاہیے چلے بات کرتے ہیں اس بارے میں تو آج اس ویڈیو میں میں اس ٹاپک پہ بات کرنے والی جس کا مجھے بہت زیادہ کمٹ آتا ہے کمٹ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت زیادہ میچور ہے اور لائک آپ کہہ لیں مردانہ آواز جسے آپ کہتا چاہیں گے مردانہ آواز ہے آپ کی تو کیا آپ لڑکی ہیں یا کیمرہ کے پیچھے کوئی پائی چھپا ہوئے جو بول رہا ہے تو جو مجھے جانتے ہیں ان کو تو پتا ہے میں بھائی لڑکی ہوں آواز ہی اللہ نے اب ماشاء اللہ سے کافی مجھے روب دار دے دی ہے تو اس وجہ سے سب کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے کیمرہ کے پیچھے شاید کوئی آدمی چھپا ہوئے اور لڑکی بن کے ولوگنگ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو تنگ آگئی ہوں یار اس کمٹ سے کافی زیادہ کمٹ سانے لگے ہیں اس بارے میں ایک دیکھے دیکھے سارے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ ایسی میری بیٹی جھولے لے رہی ہے تو میں کیوں نہ لوگ ساتھ دل ہنا چاہیدہ جوان عمرانچ کی رکھیا تھوڑی سی زندگی ہے یار انجوائی کر کے کاٹو لوگوں کا کام ہے کہنا ان کو کہنے دو اور جب لوگ ایسی کمٹ کرتے ہیں تو میری پاکستان کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں جب بھی مجھے کوئی رونگ نمبر آتا تھا میں کال پر بات کرتی تھی تو وہ سوری بھائی کہہ کے فون بند کر دیتے تھے ان کو بھی لگتا تھا کہ شاید ہم نے لڑکی چھیڑنے کے چکر میں کسی آدمی کو چھیڑ دیا تو یہ واقعہ میں ساتھ اکثر اوقات ہوتا رہتا ہے کہ لوگ مجھے سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی آدمی بول رہا ہے تو بھائی میری آواز ہی ایسی ہے انشاءاللہ میرے ہزار سبسکرائبرز ہونے دیں میں آپ لوگوں کو لائیو بول کے دکھایا کروں گی فیس ٹو فیس آگے انشاءاللہ دکھایا کروں گی تب آپ کو شاید یقین ہو جائے کہ کیمرا کے پیچھے کوئی پائی نہیں چھپا ہوا لڑکی ہی ہے اور باقی باتیں تو چھوڑو میرے ہزبند بھی ایک تفاہ چکرا گئے تھے جب میں نے ان سے فون پر بات فرس ٹائم کی تھی تو ان کو لگا تھا کہ میں ان کا کوئی سالہ بول رہا ہوں یعنی کہ میرے بھائی ہیں دو ان کو لگا تھا ان میں سے کسی نے گال کیا حالانکہ وہ میں تھی تو مجھے کافی ایمبیرسمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم کہ انہوں نے بھی مجھے نہیں پیچانا اور موسم یہاں پہ کافی اچھا ہے آج اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اور نہ ہی گرمی آپ کہہ سکتے ہیں نارمل موسم ہے جیکٹیں ہم نے پہنی ہوئی ہے احتیاطن کے کہیں ایک دم تھند آجائے پر ہمیں گھیر لے یہاں پہ پتہ نہیں چلتا نا کسی بھی ٹائم تھند آجاتی ہے فول جب میں گھر سے نکلی تھی تب ہوا نہیں چل رہی تھی اب بہت تیز ہوا چل رہی ہے میری بیٹی تو جھولے لے 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 کے پاگل ہو گئی ہے اب لوگوں کا شک تو آپ تب ہی دور کر سکتے ہیں نا جب آپ فیس ٹو فیس آ کے بات کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد میں فیس ٹو فیس بات کروں گی آپ لوگوں سے تب تک آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ویڈیوز کو لائک کریں کمٹ میں مجھے بتاتے رہا کریں کہ آپ کو اور کیا کیا میرے میں نقص نظر آتی ہیں تو وہ بھی میں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کروں گی میچور آواز ہے تو اچھی بات ہے یار روکدار آواز ہے مجھے لوگ تنگ نہیں کرتے فون پہ مجھے رونگ نمبرز نہیں آتے الحمدللہ کیونکہ ایک کول اٹھاتے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی آدمی ہے یہ پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یہ نہیں اپنا مزاگ خود بنوانے والی بات ہے لیکن کمٹس کافی زیادہ آ رہے تھے میں سوچا اس پر میں بناتی ہوں ایک ویڈیو لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نہیں بھائی آواز روکدار ہے مردانہ نہیں کہی آپ روکدار آواز ہے میری اوکی جی اب ہم جا رہے ہیں پاک سے گھر واپس میری بیٹی نے کافی انجوائے کر لیا ہے ابھی بھی وہ گھر جانے کو تیار نہیں تھی لیکن دانی کا فون آ گیا ہے کہ ازہان رو رہا ہے گھر پہ تو جلدی واپس آجو اس لئے میں واپس گھر کو جا رہی ہوں اور جی میری آواز کو لے کے کافی زیادہ میرے پاس واقعات ہیں وہ بھی کسی دن شیٹ کریں گے ہم ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی میرا کافی مزاگ پہلی میں نے اپنا اڑا لیا ہے تو مزید نہیں اڑا سکتی میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ کیا واقعی میری آواز مردانہ لگتی ہے یا روکدار لگتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ